اگر آپ کے بچے بھی میٹھے کے بہت زیادہ شکین ہیں تو پھر بنا کر دیں ان کو یہ بہت ہی مجدار سا ڈیزرٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج ہم بنانے ہیں بہت ہی مجدار بہت ہی ڈیفرنٹ سا ڈیزرٹ کی ریسپری جس کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کا خوبصورت سا یہ ڈیزرٹ بن کر ریڈی ہوتا ہے ٹائم بھی کم لگتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور بچوں کا تو یہ بہت ہی زیادہ فیورٹ ہوگا تو چلیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن اس کو بنانے کے لیے ہمیں تین سے چار ڈیفرنٹ کالرز کے چیلیز چاہیے آپ کو جو بھی کالرز پسند ہو اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں اور اس سے آپ جیلی بنا لیں میں نے یہاں پر سٹاربری فیورٹ لیا ہے جس کو میں نے ڈیڑھ کپ پانی میں مکس کر دیا ہے اور جب اس کے کرسٹل ڈیزولو ہو جائیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے اور اس کو پلاسٹک کے کانٹینر میں شیفٹ کر لیں گے اس کے ساتھ میں نے گرین کالرز کی جیلی بنائی ہے اور ییلو کالرز کی دو سے تین کالرز میں لے لیں جو بھی کالرز آپ کو پسند ہو آپ ان کالرز میں جیلیز لے لیں اور ایزیلی ان کو بنا کر مول میں شیفٹ کر لیں اب لیتے ہوئے جیلیٹین پاوڈر یہ مارکٹ سے ایزیلی مل جاتا ہوگا وان ہنڈر یا وان فٹی روپیز کا پچاس گرام کا ساشے یہ مل جاتا ہے یہ لے لے جگہ اس کو آپ نے ایک برتن میں ایڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے پانی نورمل روم ٹپریچر کا پانی یوز کیجئے گا تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون ایڈ کر لیجئے گا اور اچھے سے اس کو مکس کر کے تقریباً دس سے پندہ منٹ کے لیے اس کو کاؤنٹر پہ ہی چھوڑ دیں اچھے سے مکس کر لیجئے گا اور مکس کرنے کے بعد اگلا پرسیجر ہے دودھ تقریباً آدھا لیٹر میں دودھ لیتی ہوں فل فیٹ ملک لینا ہے جو بھی آپ کے گھر میں آتا ہو آپ نورمل روٹین میں جو دودھ یوز کرتے ہیں وہ ہی لیجئے گا اس میں میں ایڈ کرتی ہوں چار ٹیبل سپون چینی کے زیادہ شکر نہیں ہے ایڈ کریں گے کہ جیالیز آلیڈ ہی بہت میٹی ہوتی ہیں اب اس میں میں ایڈ کرتی ہوں فریش بھلائی جو دودھ کے اوپر آتی ہے وہ ہی کریم میں نے لیئے اگر آپ کے پاس وہ آر اویلیبل نہ ہو دودھ کو ایک بوائل لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک سے دو ڈروپس ونیلا ایسنس کے لازمی ایڈ کیجئے گا اسے ٹیسٹ بہت اچھ آتا ہے اگر اویلیبل نہ ہو تو کوئی بات نہیں آپ اس کو سکرپ کر دیجئے گا دودھ کو بوائل لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لیں گے تاکہ اچھے سے دودھ کی ہماری جو کریم ہے وہ اوپر آ جائے اور اس کا ٹیکسٹر جو ہے وہ کریمی سے ہو جائے اب جو ہم نے جیلیٹین پاورڈر کا مکسل بنا کر رکھاتا ہو دیکھیں کتنا ٹھیک ہو گیا یہی کوئنسسٹینسی ہمیں چاہیے یہ اس پہ مکس کر دیتی ہوں اور اچھے سے مکس کر لیتا ہے اب تک ہم جیلیز کو ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں جیلیز اچھے سے ہماری سیٹ ہوگی تھی میں نے فریج میں رکھ دی تھی ان کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اب ان کی کٹنگ کر لیتی ہوں کٹنگ آپ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح کی شیئب آپ کو پسند ہو وہ ایسے ہی کر لیجے گا اگر آپ کو ایسے پسند ہے تو آپ ایسے کر لیجے جس طرح سے میں کر رہی ہوں ریسپی اس ٹیٹ پر تھوڑی سی بھی اچھے لگ رہی ہو تو لاجوہ پکوان کا ضرور سبکرائب کریں میڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں ایک خوبصورت پیارا سا کومنٹ کر دیں کہ آپ کو لاجوہ پکوان کی ریسپیز کیسے لگ رہی ہیں اب اس کو میں ایڈ کر لوں گے ایک پلیٹ میں تینوں کلرز کی جیلیز کو مکس کر لیں گے اچھے سے تاکہ جب ہم ان کی مکسنگ کریں تو بہت ہی خوبصورت کلرز لگیں اور گرین کلر کی جیلیز بھی ہم اس میں شیفٹ کر دیں گے تینوں جیلیز ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور ہمارا جو مکسر ہے وہ بھی بن کر ریڈی ہو گیا اب جس باکس میں ہم نے بنانی ہو اس میں ہم نیچے پہلے جیلیز کو ایڈ کریں گے اچھے سے ہم پہلے جیلیز کی لیئر لگائیں گے اور اس کے اوپر سے جو ہم نے بنا کر رکھا تھا اپنے جیلیٹین پاوڈر کا مکسر وہ بھی اچھے سے تھیک ہو گیا ہے اس کو تھوڑا تھنڈا کر لیں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد ہم اسی مولڈ میں اس کو ایڈ کر لیں گے میک شور کر لیں کہ اچھے سے یہ نیچے رہے ایسا نہ ہو کہ دیچے جالیز کی لیئر بیٹس جائے اور یہ نیچے تک نہ جائے اس کو دیچے تک لازمی ریکھ جانا ہے اس کو اچھے سے مکس کرتے رہیے گا دوبارہ سے ہم اس میں جالیز ایڈ کریں گے اور جو ہمارا بوکس ہے وہ بلکل فل ہو گیا ہے باقی کا بچا ہوا میں کسی اور بوکس میں ایڈ کر لوں گی اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو اور فریج میں رکھ دیں گے تقریباً پانچ سے چھ گھنٹ بہت ہی مزیدار سا تھنڈا تھنڈا سا یہ ڈیزرٹ بن کر ریڈی ہوتا ہے اور بچوں کو تو یہ فیورٹ ہوگا چلیں جی اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو فریج پر رکھ دیں گے تو ماشاءاللہ سے ہمارا ڈیزرٹ بن کے بھی ریڈی ہو گیا اب سائڈوں سے ہم نائف کی ہیلپ سے اس کو الگ کر لیں گے تاکہ جب ہم اس کو پلیٹ میں نکالیں تو یہ اچھے سے نکل آئے بہت ہی سانی کے ساتھ یہ باہر نکل آئے گا اب ان کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور اس کی کٹنگ کرنے کے وقت مجھے بہت ہی مزا آ رہا تھا اتنی آسانی کے ساتھ اتنا کریمی سا ڈیزرٹ جب کٹنگ ہو رہا ہو تو بہت ہی اچھا رکھتا ہے تو تیار ہے ہمارا بہت ہی مزیدار بروکن گلاس جیلی جو آپ بچوں کو بنا کر کھلائیں گے یا پھر آپ کے گھر کوئی دعوت ہو یا گیسٹ آ رہے ہو آپ ان کو بنا کر میٹھے میں کھلائیں گے تو ایک دفعہ تو وہ حیران ہو جائیں گے کہ آپ نے ڈیزرٹ میں بنایا کہ ہے بہت ہی مزیدار کا یہ ڈیزرٹ بن کر ریڈی ہوا ہے اور کھانے میں تو یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے ریسپی اچھی لگی ہو لاجوا پکان کو ضرور سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تیل لین اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نکبان